سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اوپر بولنے کا موقع جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں اپنی رائے دیجئے گا جو کرنٹ سیچویشن چل رہی ہے اس کے اوپر میں رائے دینا جاؤں گا اور میں بڑا فخر محسوس کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اوپر بات کروں موسین پاکستان تھے اور جب تک پاکستان ہے تاکہ احمد پاکستان ہے انشاءاللہ تب تک ان کا بھی نام رہے گا کیونکہ وہ ایک عظیم انسان تھے اور انہوں نے پاکستان کے اگر دیکھا ہے تو بہت کچھ پاکستان کے لیے کی ہے اگر میں یوں کہوں وہ تو غلط نہ ہوگا کہ قائد عظم کے بعد اگر کسی انسان کی ایفورٹ ہے ملک پاکستان کے لیے تو اس میں سر فیرس ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام ہے جیو پر ایک ان کا ایک پروگرام تھا جس پہ انٹرویو تھا جس پہ وہ فوٹپات پہ بیٹ کے انٹرویو دے رہے تھے اس پہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ان سے پوچھا گیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کسی چیز کا پشتاوہ ہے انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس قوم کے لیے کام کرنے کا مجھے پشتاوہ ہے جار صاحب زندگی میں کسی بات کا پشتاوہ بھی ہے اس قوم کے لیے کام کرنے کا ابھی میں اسی بات کو آگے سے کانٹینیو کرتا ہوں کہ جو فوٹپات والی میں نے بھی بات کی ہے وہ موسین پاکستان تھے اور ان کا انٹرویو فوٹپات پہ لیا جا رہا تھا کیسی حیرت انگیز بات ہے نا تو یہ تھا اس کا میں تھوڑا سا بیک گرانڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے جو ایٹمی فارمولا ہے اس کو سمگل کیا دوسرے ممالک پہ مشرف کا دور تھا اور اس دور میں پھر ان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور پھر انہوں نے پی ٹی پی پر پروگرام آیا اس پہ انہوں نے مافی مانگی پوری عوام سے تو یہ ہوا کہ پھر جو پر جو بھی میں نے بتایا ہے پروگرام سویل وڑائی صاحب کا پروگرام تھا اس کے اوپر انہوں نے کیمرے لے کے سویل وڑائی صاحب آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا انٹرویو لیں دیں گے تو ان کو انٹر نہیں ہونے دیا سویل وڑائی صاحب کو کہ کیمروں کے ساتھ آپ انٹر نہیں ہو سکتے ان کے گھر میں خیر پھر ڈاکٹر عبدالقدین خان صاحب کہتے ہیں کہ میں باہر آ جاتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدین باہر آتے ہیں کسی کیفے کسی ریسٹورنٹ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس ریسٹورنٹ والے بھی ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں پر بیٹھنے نہیں دیں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدین خان روڈ کے اوپر فوٹپاد کے اوپر بیٹھ کے کہ انٹرویو دیتے ہیں تو یہ محسن پاکستان کے ساتھ اگر اسی کی برقص ابھی ان سے پہلے ہی حالی میں ایک ایدی صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور ان کو بھی اس طرح الزامات لگا ہمارے ملک میں نا الزامات لگانے کی جو چیز ہے وہ بڑی عام ہوتی گئی ہے ایدی صاحب کی ڈیتھ ہوگی اور ایدی صاحب کی ڈیتھ کے بعد انتقال کے بعد لوگوں نے الزام لگایا کہ ایدی صاحب جو ہیں وہ دوسرے غیر مسلم لوگوں کو سپورٹ کرتے کسی نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب اس بندے نے خود نہیں یہ سوچا ایدی صاحب نے کبھی یہ نہیں خود نہیں سوچا کہ وہ کس کی مدد کر رہے ہیں کیا وہ مسلمان ہے کیا وہ ہندو ہے کس کی مدد وہ کر رہے ہیں انہوں نے کبھی خود نہیں سوچا تو اگر ان کو باہر سے کہیں سے چیک آتے تھے یا جو بھی آتے تھے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہماری عوام ہمارے لوگ ہمارے جو معاشرہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تیلی لگانے والے کہتے ہیں نا اس طرح ہوتے ہیں عمر شریف صاحب کی بھی ہوئی تو اس کے بر بھی لوگوں نے کافی اعتراض مطلب بندے یہ مرنے کی دے رہے ہیں اس کے بعد تو لوگ لائنے لگا دیں ابھی آخر میں بس کیونکہ آپ کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جا رہا ہے میں صرف یہ دو تین باتیں کروں گا کہ اپنی موجودہ حکومت کی حوالے سے بات کروں گا مرنے کے ٹائم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو بہت سپورٹ کیا کہ ہم ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور جب ان کی طبیعت خراب تھی ان کا تب کوئی بھی نہیں گیا پوچھنے میں نے کسی سوشل میڈیا پر ہمارا سوشل میڈیا کافی پھیلا ہے کافی تیز ہے لیکن ہم نے اپنے کسی پلیٹ فارم پر نہیں دیکھا کسی جگہ پر نہیں دیکھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طبیعت خراب ہوئی لوگ پوچھنے جا رہے ہیں اسی کے بارک سے کر دیکھا جائے عمر شریف صاحب کو ٹھیک ہے کافی لوگ پوچھنے گئے ہیں وسیم بادامی صاحب خود گئے پوچھنے تو اچھی بات ہے اسی طرح میں کہتا ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیئے تھا لیکن لوگوں نے ان کے خبریں نہیں لی ہماری حکومت نہیں لی ہمارے سیلیبرٹیز بنتے ہیں انہوں نے نہیں لی تو میرا خیال اگر ہم لوگ ان کو یہ کہہ رہے ہیں موسیر پاکستان ہے تو پھر ہمیں ان کی موسیر پاکستان کا خیال کرنا چاہیئے تھا تو ایک بہت بڑا سوال کیا نشان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ کیا ان کو جو ان کا حقیقی حق تھا جو وہ کرنا چاہتے تھے کیا وہ پورا کر کے گئے کیا نہیں گئے میرا جو اپنا پرسپیکٹیو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ نہیں کر کے گئے جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر کے گئے آخر میں میں صرف یہ ہوں گا کہ اگر ہو سکے اس حکومت سے تو یہ ہے کہ کوئی لائبریری کسی بڑے مدرسے کا جو ہے کسی ہوسپیٹل یا کسی ایسی روڈ کا نام رکھ دیں ڈاکر اب دل قدی خان سے تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں اور یہ ہے کہ ویسے تو مجھے بتا ہے میری سنین جانی کیونکہ حالی میں ایدی صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے بعد اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کا نام ایدی صاحب کے نام سے ریکمنٹ کیا گیا تھا بٹو کسی نے سنین نہیں وہ زیادہ ضروری ہے کہ اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ نام رہے تو وہ زیادہ ضروری تھا ایدی صاحب کا اتنا ضروری نہیں تھا تو اسے سے شاید نہ رکھا گیا باقی وہ حکومت کے اپنے مسائل ہیں میں اس پر کچھ نہیں کہتا آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ میں کیونکہ ایک نوجوان ہوں اور یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج اس ٹوفک پر میں نے بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا تھانکیو سو مچ